آج کی میری ویڈیو سپیشلی بیس کرتی ہے گولڈن پار فلاولیس سکن کریم کے بارے میں اسکن کریم کے انگریڈرز کیا ہیں بینیفیٹس کیا ہیں کس پرپس کے لیے اسمال کی جاتی ہے اور کیا یہ سچ میں آپ کی کمپلیکشن کو فیر کرے گی سکن کو بریٹن اپ کرے گی اور پیگمٹیشن کو ختم کرے گی کہ نہیں اور آپ کس طرح سے اس کو اسمال کریں گے کوئی سائٹ فرٹ تو نہیں ہے اسکرین کے جانئے اس ویڈیو میں لکنی سے پہلے ایک ہمال سے ریکویسٹ اب تک اگر آپ نے میری چینل کو سسکیب نے کر رکھا ہے تو پلیز میری چینل کو سسکیب کا لیں اور بیل آئیکن کے پرکک کریں ویڈیو اچھ لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو ایک ہمال سے ریکویسٹ ہے کہ جب میں کسی پروڈکٹ کا ریویو دیتی ہوں تو اس کے انگریڈیئنٹس بتاتی ہوں پریس بھی بتاتی ہوں اور اس کے علاوہ اس کے سائٹ فرٹ بھی بتانے کی کوشش کرتی ہوں تو اس لیے پلیز میری ویڈیو کو پورا دکھا کریں تاکہ پروڈکٹ سے ریلیٹر آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہوتا ہے جلدی سے اپنی ویڈیو کی طرف گولڈن پرل فلولیس سکن کریم داگ دبوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے سکن کے اوپر داگ دبیں ہیں داگ سپورٹس ہیں تو اس کے لیے یہ استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سپیشلی یہ فریکلز پگموٹیشنز کو اور ہائپر پگموٹیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اب آتے ہیں اس کی پیکنگ کی طرف پیکنگ اگر بات کی جائے تو آپ لوگ کے سامنے میں نے کھول کے رکھتی ہے اس طرح کی پیکنگ آپ لوگ کو ویلبل ہوگی بہت اٹریکٹنگ پیکنگ ہے اور بہت اچھی پیکنگ کی گئی ہے اور کافی اچھی کونٹٹی میں اس کے اندر کریم پایا جاتا ہے جو آپ ایک سے دو ماہ تک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سنگل یوز کرنے والے ہیں اب آتے ہیں کہ اس میں انگریڈینٹس کونگوں سے شامل کیے گئے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس کے اگر بات کی جائے تو اس میں وائٹمن سی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن ای پایا جاتا ہے گلیسرین پایا جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹونک ایسر بھی پایا جاتا ہے پرفیومز وغیرہ پایا جاتی ہیں اس کے علاوہ ایسیڈ وائٹننگ جرس پہر پا جاتے ہیں سلسلک ایسٹر بیس میں شامل ہے اس کے علاوہ اس میں پیرابینز بھی شامل ہیں اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اس کا فیس واش بھی یوز کریں گے جو اسی نام سے آتا ہے تو آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ ملیں گے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تین سی لیئر آپ نے اپنی سکین کے اوپر پلائے کرنی ہے جنٹلی مساج کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے بزور نہ ہو جائے بیس ریزلٹ کے لیے دن میں دو تفا پیاب اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ آتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو آپ لوگ کو پگمٹیشنز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کی دو سے تین ڈبیا ختم کرنی ہوں گی اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی استعمال سے پگمٹیشنز پوری ریموو ہوں گی کہ نہیں ایک حیرت کی بات اس کی مجھے یہ لگی ہے کہ اس میں جو گلیونز پائے جاتے ہیں اس میں پیرابین پائے جاتے ہیں اگر آپ کی سکن سنسٹیف ہے اور آپ کو کسی الرجی ہے پیرابین سے تو آپ لوگ یہ استعمال نہ کریں آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو سکتی ہے ریشز وغیرہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں میتھائل پیرابین پائے جاتا ہے انپروپرال پیرابین پائے جاتا ہے جو سنسٹیف سکن والوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے